ہمارا آج کا موضوع زنا اور بدکاری کی روکتام کیسے ممکن ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا ہے لا تقرب الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، انہو کا نفاحشہ کیونکہ یہ فہاشی ہے، یہ بہت بڑی بےہیائی ہے، وسا اسبیلہ اور یہ برا رستہ ہے بسم اللہ والحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین، اللہ احکم الحاکمین نے شریعت مطہرہ میں جہاں پر انسان کی مومن کے عزت کا تحفظ یقینی بنایا ہے وہیں پہ ایسی معاشرتی قبیح برائیاں جو معاشرے میں مختلف مواقع پر رونما ہوتی ہیں اور اس کے عوامل، اس کی وجوہات، اس کی ریزنز اور پھر اس کے مقاصد مختلف قسم سے ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اس کی روک تھام کے لیے بھی آپ نے بے شمار تعلیمات ہمارے لیے رکھی ہیں ہمارا آج کا موضوع زنا اور بدکاری کی روک تھام کیسے ممکن ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا ہے لا تقرب الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، انہو کا نفاحشہ کیونکہ یہ فہاشی ہے، یہ بہت بڑی بہیائی ہے، وساہ سبیلہ اور یہ برا رستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علبنی آدم حظہو من الزنا اللہ تعالی نے بنی آدم پر اس کا ایک حصہ لکھ دیا ہے یعنی وہ کئی ایسے عوامل میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کو بدکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں لا محالہ طور پر آپ نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ آنکھوں کا زنا نظر کا غلط استعمال ہے فَزِنَ اللِّسَانِ النُطْوَقُ اور زبان کا زنا غلط بیانی ہے اور زبان سے ایسے الفاظ کا نکالنا ہے جو شریعت میں قبیح الفاظ ہیں اور فرمایا وَالنَّفْسُ تَمَنَّ وَتَشْتَحِ انسان کا جو نفس ہے اس کی خواہش اندر سے اٹھتی ہے اور پھر اس کے بعد وَالْفَرَجُ يُصُدِّقُ دَلِكَ وَيُكَدِّبُهُ کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ اس چیز کی پھر تصدیق کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے یعنی اگر تو وہ اس میں مبتلا ہوا اگر اس نے فیزیکلی اپنے آپ کو اس میں انگیج کر لیا تو یقینی بات ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی آنکھ کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے جو شریعت بتاتی ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالنے چاہیے اچھے الفاظ خیر خواہی کے الفاظ بھلائی کے الفاظ نکالنے چاہیے کہ جو ہمیں بھلائی اور خیر خواہی کی ترغیب دیں اور پھر اپنے نفس کو اس میں ایسی خواہشات آنی چاہیے ایسی امنیات آنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے پیوریفیکشن کا پاکیزگی کا باعث بنے یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ تعلیمات نہیں اس کی روک تھام کے لیے یہ بھی فرمایا کہ آپ سب سے پہلی اور اولین بات یہ ہے کہ انسان جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے دوستوں پر توجہ دینی چاہیے آپ نے فرمایا ایک انسان اپنے دوست کے دین پر اس کے نظریات پر اور اس کی سوچ اور فکر کا پیروکار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے اور آپ نے اسی لیے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسو کہ ایک اچھے اور برے دوست کی مثال یوں ہے کہ حامل المسکی ونافق القیر کہ جس طرح خوشبو اٹھانے والا ہے یا بھٹی چلانے والا ہے آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسی ہے کہ حامل المسک جس طرح کے خوشبو اٹھانے والا ہے یا تو آپ اس سے خرید لیں گے یا وہ وہ آپ کو حدیہ تخفہ دے دے گا اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ اس سے جب تک اس کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو خوشبو محسوس ہوتی رہے گی یہ ہے اچھے دوست کی مثال محترم ناظرین اور اس کے براقص آپ نے بری صحبت بری کمپنی انگریجی میں کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال ایسی ہے کنافی خلکیر جس طرح کے بھٹی چلانے والا ہے وہ بھٹی چلانے والا بھٹی کو تپانے والا آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں تو اس طرح ہے آپ اپنے کپڑے سنبھال کے بیٹھیں گے کہیں کچھ انگاری نہ گڑ جائے آپ کو وہاں سے بیٹھے سمیل آتی رہے گی لوہاں جلنے کی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا آپ کو بدترین بو وہاں سے آتی رہے گی تو یہ اچھے اور برے دوست کی صحبت ہے تو ہمیں اچھے دوست کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہماری سوچ ہی کنٹیمنیٹ نہ ہو ہماری سوچ پیوری فائیڈ ہونی چاہیے دوسری بات آپ نے فرمایا آپ نے دل کو پاک رکھو فرمایا جسم میں گوشت کا لتڑا ہے گوشت کا ٹکڑا ہے ادھا صلحت جب وہ صحیح سلامت رہتا ہے سالوح الجسد کلوہ تو سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے و ادھا فسدت جب وہ خراب ہو جاتا ہے فسد الجسد کلو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ تمام خواہشات کا دار و مدار اسی پر ہی ہوتا ہے فرمایا الا وحی القلب خبردار وہ دل ہے دل ہے جس پر ان ساری خواہشات کا دار و مدار ہے محترم ناظرین یہ اس کے لیے یعنی اگر ہم اس زناکاری سے بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاشرے میں ایسا کلچر اپنانا ہوگا اپنی فیملیز میں اپنے خاندانوں میں ایسا کلچر اپنانا ہوگا جو شریعت نے حجاب کا نظریہ دیا ہے رسالت اماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رسالت اماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطبوں کے فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی ازواجک اپنی بیویوں سے کہیے و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے و نسائل مؤمنین مومن عورتوں سے کہیے یدنین علیہن من جلا بیوہن کہ اپنے اوپر اوڑنیاں لے کر رکھیں ذالک ادنائی یعرفن فلا یعذین یہ بات زیادہ قرینے کے آس ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور انہیں عذیت نہیں دی جائے گی معاشرے کی گندی نظروں سے محفوظ رہیں گی یہ وہ خاتین ہیں جو معاشرے کی سب سے مسلمانوں کی اولین اول درجہ کی خاتین ہیں اللہ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ کہا یعنی کرنا کن سے تھا وہ تمام مردوں سے کرنا تھا جنہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں جنہیں معاشرے کے وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقہ اکار تھے یعنی ان سے کرنا تھا ساتھ معاشرے میں وہاں پہ اور لوگ بھی تھے کہ جہاں پہ منافقوں کی بھی کسرت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ اتھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے تحمت بھی لگائی تھی تو یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ عزت اور عصمت کا تحفظ ہے تو محترم ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کا تحفظ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ الْمُومِنِينَ يَغُدُّونَ مِنَا بُصْغَارِهِمْ وَإِحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیے يَغُدُّونَ مِنَا بُصْغَارِهِمْ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور پھر اگلی آیت میں فرمایا قُلِ الْمُومِنَاتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہیے يَغُدُّونَ مِنَا بُصْغَارِهِمْ وہ کیا کریں اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں مومنوں کو الگ حکم مردوں کو الگ حکم اور خاتین کو الگ حکم تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے زنا کی روک تھام ممکن حد تک کم ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے آخری پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر دیں والا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے اَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصْالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ آپ نکاح کر دیں جو تم میں سے یعنی زیادہ عمر کی عورتیں ہیں اور پھر ان میں سے مرد ہوں عورت ہوں تمام کے نکاح کر دیں اِنْ يَكُونُ فُقْرَا اگر فقیری کا ڈر ہے یاد رکھنا نکاح کرنے سے يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گھنی کر دیں گے تو یہ وہ عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے کو اس کبیہ ترین برائی سے روکیں گے اور اس کو روکنے کا موجب بنیں گے اس کلچر کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے تعلیماتِ نبویہ کو عام کرنا چاہیے یہی شریعت کی تعلیمات ہیں اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی شریعتِ مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہِ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر